یہ وہ طبقہ ہے جو وہاں پسا ہوا ہے کیونکہ ہمارے بچے بغیر ناشتے کے صبح اسکول جاتے ہیں ہمارے مزدرکار طبقہ بغیر ناشتے کے وہاں کاموں پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میٹا میرا آٹا خراب ہو رہے مجھے یہ بیٹی دے دو تو یقین کرو کہ دل دخت ہے بندہ جب وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ لکڑیاں لے کے مجبور ہو گئے ہم لوگ سکتے ہیں ہمارا گیس کلوا دیں یہ کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں کمپنیوں کو کیس پیس کے کیس اتنا ہے کہ پورا ادیار ٹھونکہ پورا کراچھے چلا سکے پورے سال ہو گئے ہمارے ساتھ مسلسل جاتی ہو رہی ہے اور جس ایرئے میں پیکیاں وہاں پہ کیس چل رہی ہے ہمارے پرابر ہو رہی ہے اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم سیوک سینٹر پہ سوئی کیس آفس کے باہر موجود ہیں اور اتحار ٹاؤن کے باسیوں نے یہاں پہ اتجاج کیا ہوا ہے درنا دیا ہوا ہے ان کے ہام مسلسل پچھلے آٹھ مہینے سے گیس نہیں آ رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے درنا دیا ہوا ہے آیاں لوگوں سے رائے ان کی معلوم ہے مصرح صاحب ہمارے لئے ہمراکے میں گیس کا ہے قائم خانی ہے نواب کالونی ہے بلدیہ ٹاؤن یا اس پاس کے علاقے اتحار ٹاؤن تقریباً آٹھ ماہ سے گیس نہیں آ رہا پہلے کمپریسر کے ذریعے آ جاتا تھا بجلی جب ہوتی تھی اب جب بجلی نہیں ہوتی تو گیس تو ویسے بھی نہیں ہوتا لیکن کمپریسر کے ذریعے بھی گیس نہیں آ رہا بالکل وال بند ہے کیا کہتے ہیں گیس کمپنی والے کیا کہتے ہیں تو اندر ہمارے بڑے گئے ہوئے اندر مذاقرات کرنے تو دیکھتے ہیں وہ کیا مذاقرات کر کے آتے ہیں انشاءاللہ گیس کمپنی والے گولیاں دیرے وال بند کر دیتا ہے اور ہم لوگ لکڑیاں لے کے مجبور ہوگے ہم لوگ سکتے ہیں ہمارا کیا ہمارا گیس کلوا دے پورے شہر میں تو لوٹ شیڈنگ کا شیڈیول آیا ہمارے بڑے گمل بند ہے ہمارے آٹھ مینے سے گیس بند ہے بالکل یعنی کے متواتر بند ہے اور ہم لوگوں نے ہر آفتہ چکر لگاتے ہیں سیڈ میں جو ہماری جو ہے گلوئی میں وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے کو یہی کہتے ہیں کہ آج گیس آ رہا ہے کال آ رہا ہے دو دن سبر کرو تین دن سبر کرو کام ہو رہا ہے آپ یقین کرو کہ میں نے ایک مہائی کو دیکھے کہ جو ریڈی والے کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خالی پیٹی جو افروڈ والی یہ دے دو بیٹا تو ریڈی والا بولتے ہیں کہ میرے پاس یہ مجھے چاہیے وہ کہتے ہیں بیٹا میرا آٹا خراب ہو رہا ہے مجھے یہ پیٹی دے دو تو یقین کرو کہ دل دخت ہے بندہ یہ سیاسی پارٹیاں جبا ہوئی ہیں یہ ہمارے جتنی بھی سہتیاں پالتیاں ہیں ان کے نمائندے جمع ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تا گیس کا مسئلہ ہو جائے آٹھ میں نے یہ گیس بند ہے واڈ بند کروا دیا وہ چکر میں بات ہوئی ہے مذاقرات ہوئی ہے اب کیوں اندر آٹھ میں نے یہ گیس بند کھر بچہ سکولی پیٹھاتا ہے میں غیر ناشتے سی جا رہے ہیں اور گیس کا بہت مسئلہ ہے آٹھ والی پل بند کروا دیا اس لیے گینٹ آ رہے تھا درس منٹ کی بھی نہیں آ رہے ہیں بند گیا والا یہ گیس کمھرسلیلیوں کو دیا جا رہے ہیں گیس ہمارے کمپنیوں کو دیا جا رہے ہیں ہمارا جو ادھر کا چیئے میں آدمان صاحب وہ قرنگی میں تھا قرنگی والوں کا یہ حال تھا وہ ادھر سائٹ آیا ہم لوگوں کا اس نے پورا حال کر دیا یہ کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں کمپنیوں کو گیس پیس کے گیس اتنا ہے کہ پورا ادعاعت ان کے پورا کراچی چلا سکتے ہیں لیکن یہ گیس پیس رہے تھا اگر گیس کم ہے تو ہمارے کو دو گھنٹے یعنی صبح اور دو گھنٹے یعنی کھانے کے ٹیم بھی مل جائے پھر بھی ہمارے لیا جائے اگر گیس کم ہے تو میں آپ تو مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہماری بات کو کھانے کے لیے ہوئی ہمارا آٹھ پہنے سے یہ گیس بند کیا ہوئے دور میں دیں جو پی جی کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے پانی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس سے جو ہم پہ بمی فرق فرصاد ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے مہربانی کر کے ہمارے یہ گیس دیں لوڈ شیڈنگ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ کم سکم صبح تو یہ دو پہر پہ شامکو کسی ٹیم تو کھولے ہمارے گیس تو بلکو بند کی ہوئے پہلے پورے شہر میں تو لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا آپ لوگوں کو شیڈیول کیوں نہیں دے رہے کیا ہمارا شوٹ بند کیا ہوا ہے بطلی کمپنی کو دیا ہوا ہے لے جانے ہمیں نہیں بہتش کرتا آٹھ مینے سے بلکل گیس نہیں آرہی پہلے گیس کے اندر پانی آگیا ہے گھڑی والے آئے وہ پورا کھولا پانی نکالا اسے لیکن اب بلکل بھی گیس نہیں آرہی آٹھ مینے سے بلکو ضرور آرہے لیکن گیس جوئے ایک پرابر نہیں آرہی سائٹ ایریا میں آرہی ہے گیس سائٹ ایریا میں آرہی ہے جی لڈ شیڈنگ جہاں ہے وہاں تو کئی علاقوں میں تو آرہے لیکن ہماری علاقوں میں بلکل نہیں ہے کون کون سی پارٹیاں مل کے آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ یہ کونسے گروپ مل کے آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سب پارٹیاں موجود ہیں سب پارٹیاں موجود ہیں خریبا ساری پارٹی والے ہیں پیپس پارٹی والے ہیں ان کے ساتھ ہم آئے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے یہ بات سنیں اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے حساب سے گیس کم سکا ہماری چھوڑ گئے ہیں یہ اس کے مہربانی ہوگئے ہیں کیا بگائیں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے ہیں؟ گیس یہ پورے سال ہو گئے ہمارے ساتھ مسلسل جاتی ہو رہی ہے اور جس ایریے میں فیکیاں وہاں پہ گیس چل رہی ہے ہمارے برابر میں فیبرج ہو کہ وہاں پہ مل ایری ہے وہاں پہ گیس چل رہی ہے ہمارے سیکٹر ستنہ چودہ اتحار اور نواب قانونی جس میں بلکل بند کی ہے اور ہمارے علاقے کی گیس چھوڑی کر کے یہ ایلیا نے اتحار ٹول پچھلے آٹھ مہینے سے سویس ردن گیس کے ظالمانہ کرشکار ہوئے ہیں کیونکہ وہاں کی لائنیں مکمل بند کی ہوئی ہیں اگر کوئی بات لوڈ شیٹنگ اتک ہوتی تو ہم یہاں تک نہیں آتے کیونکہ یہاں آٹھ مہینے سے مکمل گیس بند ہیں ہم بجلے تین سے چار مہینے پہلے ہم نے سائیڈ زون گلوائی کے سینٹر میں اتجاج کیا انہوں نے میں تین سے چار مہینے لولی پوپ دیا کہ آپ کا گیس ہم چالو کروا دیں گے آج کل لیکن کام نہیں کر رہے آخری حد میں انہوں نے ہمیں کہا دھمکی دی کہ آپ جہاں جاتے ہو جاؤ یہ ان کا کام ایسا نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل ورکر کو آپ یہ دیتے ہو کہ آپ کہاں جاتے ہو تو جاؤ آپ یہ سارے علاقے کے لوگ ہیں اس میں آپ کو کوئی سیاسی چٹا نہیں مل رہے کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو وہاں پسا ہوا ہے کیونکہ ہمارے بچے بغیر ناشتے کے صبح سکول جاتے ہیں ہمارے مزدرکار طبقہ بغیر ناشتے کے وہاں کاموں پر جاتے ہیں ہماری جو چھوٹی بچیاں اور خواتین ہیں وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ کچھروں سے تیلیوں اور کاغذ چنن کر اپنے وقت کی ضروریات پوری کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں نا کہ کون کون سے بڑے رینو آبی تک آ چکے ہیں اور کس نے آپ سے رابطہ کیا ہے پچھلے ہمیں تین سے چھار مہینے پہلے جب ہم نے زاؤن آفیس میں ان کے گلبائی پہ جب ہم نے درنا دیا اتجاجی مظاہرہ کیا تو وہاں ہم سے مذاکرات ہوئے پھر ہماری ایک کمیٹی بنی جن کمیٹی میں میں خود شامل تھا تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس کمپریسر نہیں ہے اتنے نا اہل ہے کہ ان کو اپنا نقشہ نہیں پتے کہ یہ گیس آن کہاں سے ہوتے ہیں اور بن کہاں سے ہوتی ہیں ہم نے اپنے مدد آپ کے تحت ایک لاکھ روپے ایکسیویٹر اور مزدوروں کو دیکھے کہ یار آپ ہمارا لینڈ کہاں سے تم لوگوں نے بن کی ہے اس کو تو کھولے وہ اتنے نا اہل ہو چکے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کو صرف ایسی علیشان دپتر کے اندر مزے لینے کا پتہ ہے کہ یہاں کیسے رہنا ہے بس اچھا یہ ابھی کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کیا نتیجہ نکلے گا ابھی ہمارے مذاکرات جو ہماری ٹیم ہیں وہ اندر گئی ہیں وہ ایم ڈی سے ہماری مذاکرات ہوگی اور میں آپ کو بتا تھا چلو جن کے سائیڈ دانے میں جو ایم ڈی ہیں وہ ہماری ٹیم کو کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا سکتے ہو جاؤ ہم نے گئیس نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہمارا بھی سوال ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں بجا کیا کہتے ہیں کیوں نہیں دینی گئیس کہتے ہیں گئیس ہے ہی نہیں آؤ بھائی گئیس اب علاقے کراچی میں ہے پورے آٹھ مہینے سے آپ نے گئیس کو مکمل تالے لگایا ہوا ہے بلے آپ لے رہے ہو ہم پرامن اتجاج ہمارا ہو رہے ہیں ہمارے بندے دریفق کو بھی روا دوا رکھی ہوئے ہیں اور پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ یہ تمام پارٹی ہے اس میں ملک ہے اس میں جی آئیو پی ٹی آئی نون لیگ پیپل پارٹی اس میں تمام پارٹیوں کا ایک مشترکہ پینل ہے بغیر جنڈے سے تو وہ جو ایکسین ہے جو ہیڈے وہاں کا اس کو ہٹانا نہیں ہٹایا نہیں ابھی تاکہ لوگوں نے پچھلے بار ہم نے ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھا کے رکھے کہ پلانے کو برطرف کرو پلانے کو درب کرو وہ ہمارے پہوں پہ پڑھ رہے ہیں ہمیں چار مہینے پانچ مہینے بھائی نہیں تم صحیح کام نہیں ہے یہ سارے نائہر ٹولا ہے اگر آپ ان سے ہمارا سوال جا کے کریں کہ آپ کو تو اپنے نرشے کا نہیں پتا ہے کہ آپ کی کیس کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے انہوں نے سارا کیس جو ہمارے علاقے کا ہے وہ انہوں نے جا کے انڈسٹری ایریہ کو دیا ہوا ہے وہاں یہ انہوں نے ملی بقت سے ان کو اوپر کا پیسہ آتا ہوگا اس لیے انہوں نے عوام کا گیس دیکھو ہر ملک کے اندر ایک کانون ہے جب عوام کا گیس نہیں دے سکتے ہو تو ان کا گیس آپ کہاں بیچ رہے ہیں ہاں لوڈ شیٹنگ ہوتی کئی بھی 24 گھنٹے میں اگر ایک آدھا گھنٹے بھی ہمیں گیس آتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہی گیس آ رہے ہیں ہنوڈ شیٹنگ ہوتا ہے ہنوڈ شیٹنگ ہوتا ہے ہنوڈ شیٹنگ ہوتا ہے